اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال انہیں آپ کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ٹھیک ہوں گے آپ کے بڑا ایک آپ کے ایک 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 تیاری قسم سے لاتھی کر رہا ہوگا آدم ایبری ڈی سائنس کے حوالے سے ایک اور ٹاپک آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اور بڑا ایبری ڈی سائنس ہے جو ایبری ڈی سائنس ہے جنرل سائنس اینڈ ایبیلیٹی کا جو پیپر ہے اس میں اس حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے اینیمل اور پلانٹ سیل یعنی کہ پودوں اور جانوروں کے سیلز کے اندر جو مین ڈیفرنس ہے وہ کیا ہے تو یہ ڈیفرنسز پوچھے جاتے ہیں جی پچھلے جو پی ایم ایس کے پیپرز ہیں اگر آپ وہ اٹھائیں تو آپ کو ان میں بھی یہ سوال ریپیٹ ہوتا ہوا ملے گا تو اس کے علاوہ بھی مختلف جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں اس حوالے سے چیزیں جو ہے وہ گاہ بغیر پوچھ جاتی ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے اور یہ لیکچر کمپلیٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے کافی سری چیزیں جو ہے وہ معلوم ہو جائیں گی تو شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر سب سے پہلے ہم جو ہے وہ بات کریں گے سیل کی کہ سیل کی آئیڈی The cell is the fundamental unit of life سیل جو ہے وہ unit of life ہے fundamental unit of life ہے سیل کے ملنے سے جو ہے وہ ٹیشو بنیں گے ٹیشوز کے ملنے سے جو ہے وہ آپ کو آرگن بنتا ہے اورگن کے ملنے سے جو ہے وہ آپ کے سسٹم بنتے ہیں اور سسٹم سے جو ہے وہ آپ کی پوری جو باڈی ہے پورا جو working structure ہے یہ بنتا ہے All the life activities are carried out by cells جتنی بھی activities ہیں Life activities وہ cells carry out کرتا ہے The organisms can be classified based on the number of cells present in them اور جو organisms ہیں ان سب کو ان کے اندر جو موجود cells ہوتے ہیں ان کی تعداد کی بیس پر classify کیا جاتا ہے تو دو من آپ کے پاس ہیں جی جب پلوی organism ہوتے ہیں جی اور perceive پلوی Unicellular and multicellular Unicellular organisms are single cells while multicellular organisms have a large number of cells تو جو unicellular organisms ہوتے ہیں ان کا صرف ایک cell ہوتا ہے ایک cell پر مشتمل ہوتے ہیں multicellular جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تعداد جو ہے ان میں cells کی ہوتی ہے number of cells large ہوتے ہیں Unicellular organisms are believed to be one of the earliest forms of life on earth Unicellular organisms کے بارے میں یہ believe کیا جاتا ہے کہ یہ زمین پر جو زندگی ہے اس کی earlier جو فارم ہیں وہاں سے eventually more complex multicellular organisms evolve from these unicellular life forms over the ions کے جو لاکھوں کروڑوں سال ہمارے گزرے ہیں تو آہستہ آہستہ جو more complex multicellular organisms میں یہ وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ evolve ہوئے ہیں انہوں نے تحریف آئے گا multicellular organisms have specialized cells with complicated cell organisms with which unicellular organisms typically lack تو multicellular organisms ہوتے ہیں یہ specialized cells ہوتے ہیں ان کے اندر جو complicated cell organisms جو normally unicellular organisms کے اندر نہیں ہوتا ان کے اندر ایک ہی cell ہوتا ہے اور ان کی جو structure ہوتی ہے وہ simple ہوتی ہے ڈیفرنس میں ہم جائیں گے تو اس سے پہلے تھوڑی سی ہم جو basic چیزیں ہیں وہ دیکھ لیں in an ecosystem plants have the role of producers while animals have taken the role of consumers ecosystem کے اندر جو plants ہوتے ہیں ان کا role ہوتا ہے producer کا اور animals کا role ہوتا ہے وہ consumer کا ہوتا ہے اور جو daily activities ہوتی ہیں تو یہ اسی حساب سے ان کی جو cell structure ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے cell structures and organelles vary in plants and animals and are primarily classified based on their function جو پودوں کے اندر cell structure ہوتی ہے اور جو جانوروں کے اندر ہوتی ہے یہ different ہوتی ہے ٹھیک ہے جی the difference in their cell composition is the reason behind the difference between plant and animal cells so جو composition ہوتی ہے cell composition یہ بنیادی فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے جی پودوں کے اور جانوروں کے پھولیوں کے درمیان فرق کی جب ہم بات کرتے ہیں difference کی بات کرتے ہیں each cell organelles has a particular function to perform some of the cell organelles are present in both plant cells and animal cells while others are unique to just one of them you periodic cell consist of in nucleus, plasma, membrane, cytoplasm, paroxysomes, mitochondria, ribosomes and other cell organelles جتنے بھی یوکریوٹک cell ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ چیزیں لازمی ہوتی ہیں یہ ان کا حصہ ہوتی ہے اب ہم difference کی بات کر لیتے ہیں plant cell اور animal cell آپ کے سامنے یہاں پہ یہ plant cell ہے ادھر animal cell ہے سب سے پہلے آپ باہر والی چیز کو دیکھیں تو جو plant cell ہے اس کی سب سے جو باہر والی structure ہوگی وہ cell wall ہے جبکہ animal cell کے اندر جو ہے وہ cell wall present نہیں ہوتی یہاں پر جو ہے وہ آپ کا جو cell start ہو رہا ہے وہ کہاں سے ہو رہا ہے جی cell membrane سے start ہو رہا ہے یہاں پر cell wall کے اندر cell membrane ہے کودوں کے اندر جنوروں کے اندر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جنوروں کے اندر آپ کا جو ہے وہ آپ دیکھیں تو آپ کو cell membrane پہلے نظر آتی ہے cell wall ہے ہی نہیں ہے اور کودوں کی جو structure ہوتی ہے rigid ہوتی ہے اور اس لیے وہاں پہ جو آپ کے پاس cell wall ہوتی ہے جبکہ جنوروں میں cell wall نہیں ہوتی cell membrane ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ جو ہوتے ہیں جنور ہوتے ہیں انہوں نے move کرنا ہوتا ہے دوسرا جو main difference آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ vacuum نظر آ رہا ہے جی یہاں پہ ایک بڑا vacuum نظر آ رہا ہے یہاں پہ in the case of plant cell plant cell میں دیکھیں آپ کو ایک جو بڑا vacuum ہے large central vacuum نظر آ رہا ہے یہ آپ کا سارا vacuum اور اس کے اندر جو ہے وہ druse crystal ٹھیک ہے جی اور different crystals ہیں chloropla اب ٹھیک ہے جو باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر آپ کو مل رہی ہیں لیکن جانوروں کے case میں آپ دیکھیں تو آپ کا جو ہے وہ vacuum جو ہے اس طرح سے ایک large vacuum آپ کو نہیں مل رہا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ کو large vacuum مل رہا ہے ٹھیک ہے جی سنٹر میں دیکھیں یہ آپ کا vacuum ہے اور یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ vacuum جو ہے وہ large vacuum آپ کو نہیں ملتا سنٹر میں vacuum نہیں ملتا side پہ آپ کو ملے گا چھوٹا سا جو vacuum ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا جبکہ یہ in the case of plant ایسا نہیں ہوتا اسی طرح سے آپ دیکھیں یہاں پہ جو nucleus کی بات کرتے ہیں تو یہ جو nucleus ہے آپ کا یہ side پہ ہے کنارے پہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جبکہ یہاں پہ nucleus آپ کا جو ہے وہ center کے اندر ہے ٹھیک ہے جی center کے اندر ہے یہ nucleols اور یہاں پہ nucleus یہاں پہ center میں ہے یہاں پہ center میں vacuole ہے تو یہ main difference آپ کا cell membrane cell wall اور دوسرا آپ کا آ جاتا ہے جی کس کا دوسرا آپ کا آ جاتا ہے nucleus کی position کے حوالے سے پھر اسی طرح سے آپ کے پاس جو ہے وہ واقعی تقریباً سیمی چیزیں ہیں گولجی اپریٹرس ہے یہاں پر بھی ہے ٹھیک ہے جی سائٹو پلازم کی بات کریں گے تو یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی سائٹو پلازم ہے مائٹو کانڈریہ باقی چیزیں یہاں پر ہی ہیں تو one by one ہم ابھی ان کو discuss کر لیتے ہیں differences میں ان differences کی بات کریں گے تو جیسے کہ بھی ہم نے بات کیا کہ animal cell اور جو plant cells ہیں ان کے کچھ common cell organelles ہیں جو دونوں کے اندر ہیں اور کچھ جو ہے وہ difference ہے تو ہم یہاں پر plant cell کی بات کرتے ہیں plant cell اور animal cell تو cell shape کی اگر ہم بات کریں تو جو square اور rectangular shape ہوتی ہے plant cell کی یہاں پہ جو ہے وہ irregular یا round shape ہوتی ہے پہلا جو فرق آ گیا cell shape کا ہو گیا دوسرا cell wall plant cell کے اندر present ہے یہاں پہ absent ہے animal cell کے اندر یہ absent ہے plasma یا cell membrane یہاں پہ present ہے دونوں کے اندر present ہے plasma یا cell membrane endoplasmic reticulum یہاں پہ بھی present ہے یہ present ہے دونوں میں موجود ہے nucleus دونوں کے اندر ہے ٹھیک ہے لیکن فرق یا ہے جی plant cell کے اندر ایک سائٹ پر ہے یہاں پہ nucleus جو ہے وہ center کے اندر ہے lysosomes جو ہے وہ present ہے لیکن بہت کم ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ present ہوتا ہے پودوں کے اندر جنوروں کے اندر sorry animal cells کے اندر یہ موجود ہوتا ہے اس طرح golgi apparatus دونوں میں موجود ہے cytoplas دونوں میں موجود ہے ryzosomes دونوں میں موجود ہے plastids پودوں کے اندر موجود ہوتا ہے plants کے اندر موجود ہے جبکہ animal cells کے اندر plastids موجود نہیں ہوتا اس طرح vacuels کی بات کریں few large or single centrally position جو ہے وہ vacuels ہوتا ہے in the case of plant cell جبکہ animal کے اندر usually small اور جو ہے وہ numerous بہت سارے ہوتے ہیں کیونکہ cilia جو ہے وہ پودوں کے اندر جو ہے وہ absent ہے جنوروں کے اندر جو ہے موجود ہوتا ہے بہت زیادہ تر جنوروں میں cilia موجود ہوتا ہے mitocontria جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے لیکن کام ہوتی ہے تعداد یہاں پہ جو ہے وہ موجود بھی ہوتا ہے اور تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے mode of nutrition جو ہے وہ primarily hier یہاں پہ اور جانواروں کے سیل کے اندر من من چیزیں آپ نے نیوکلیس کے حوالے سے ویکیویل کے حوالے سے سیلوال کے حوالے سے mitocondria وغیرہ کے حوالے سے آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں تو normally زیادہ تر چیزیں common ہیں both plant and animal cells comprise membrane bound arganese such as endo plasmia graticulum mitocondria nucleus golgi apparatus and lysosomes the plant cell can also be larger than the animal cell جو plant cell ہے وہ animal cells سے larger ہو سکتے ہیں وہ animal cell کی وہ 10 سے 30 micrometer اور جبکہ plant cell کی 10 سے 100 micrometer کے درمیان ہوتی ہے تو یہ کچھ differences تھے جو آج کے اس lecture میں ہم نے cover کیے ہیں امید کرتے ہیں کہ اس lecture سے آپ کو differences کا clear idea ہو گیا ہوگا کہ کون کون سی چیزیں common ہیں اور کون سی چیزیں جو ہے وہ دونوں میں different ہیں تو wish you all good luck thank you very much